سخت گرمی میں مکعی کی کاشت بیج کی اگاؤ کی کم شرع جرمی نیشن پولی نیشن نہ ہونا اور چھلی میں دانا نہ بننے کا مسئلہ بھی اکثر دیکھنے کو ملتا ہے بیج ورائیٹی مشورے سے سوچ سمجھ کر اور مستند دیل روح سے خریدیں موسم کی شدت کا خیال لگتے ہوئے بجائی کا فیصلہ کریں سوشل میڈیا پر مکعی کے کاشت کاروں کے لیے ایک پیغام گردش کر رہا ہے جس میں کاشت کاروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ موسمی مکعی کاشت کرنے سے پہلے دو مرتبہ رونی کر کے حل چلائیں اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پانی لگا کر مکعی کاشت کریں بس صورت دیگر کامیاب اگاؤ اور بھرپور پیدوار کے انکانات کم ہو سکتے ہیں کاشت کاروں کے گروپوں میں یہ پیغام دھڑا دھڑ شیئر کیا جا رہا ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ پیغام مکعی کے تمام کاشت کاروں کے لیے نہیں بلکہ مخصوص حالات میں مکعی کاشت کرنے والے کسانوں کو دھڑی رونی کا مشورہ دیا گیا ہے لہٰذا ضروری تھا کہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ دھڑی رونی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور دوسری رونی کرنے سے کون سے فوائد اور نہ کرنے سے کون سا نقصان ہو سکتا ہے سب سے پہلے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کاشت سے پہلے دھڑی رونی اور پھر پانی لگا کر مکعی کاشت کرنے کے پیچھے کون سے حکمت پوشیدہ ہے سب سے پہلے ان کاشت کاروں کی بات کرتے ہیں جو گندم کی کٹائی کے بعد مکعی کاشت کرتے ہیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ گندم کی کٹائی ایپریل کے آخر یا وست مئی تک مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد مئی اور دون کا سارا مہینہ زیادہ تر کسانی کے کھیت کھالی پڑے رہتے ہیں اور پھر عام طور پر جلائی کے پہلے ہفتے میں موصلی مکعی کاشت کر دی جاتی ہے کندم کی کٹائی کے بعد جس کھیت پر مسلسل ڈیڑھ دو مہینے شدید دھوپ پڑتی رہے گے تو اس کھیت کی زمین کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا اب اس زیادہ درجہ حرارت رکھنے والی زمین میں اگر مکعی کا بیچ ڈال دیا جائے تو اگاؤ کے ساتھ ساتھ فصل کی نشن نما بھی متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا کامیاب اگاؤ اور بھرپور پیدوار لینے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کسان زمین کا درجہ حرارت نارمل کرنے کے لیے کوئی تدبیر کریں زمین کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے کئی طریقے عزمائے جا سکتے ہیں لیکن کسانوں کے لیے عموماً یہی بہتر اور آسان سمجھا جاتا ہے کہ وہ پانی لگا کر زمین میں حل چلائیں اس طرح ایک تو زمین پانی لگنے کی وجہ سے ٹھنڈی رہتی ہے اور دوسرے جب زمین پر حل چلایا جاتا ہے تو زمین کھول جاتی ہے جس سے مٹی کے اندر کی گرمی یا بھڑاس نکل جاتی ہے اور درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے لہٰذا اپریل مئی میں گندم کی کٹائی کرنے کے بعد جولائی میں مکعی کاش کرنے والے کاش کاروں کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ کاش سے پہلے دو مرتبہ رونی کر کے زمین میں حل چلائیں بسورت دیگر اگاؤں اور فصل کی نشورنماں متاثر ہو سکتی ہے مشورہ یہ ہے کہ گندم کو جب آخری پانی لگایا جائے تو پانی کے ساتھ ہی بیس سے پچیس کلو گرام فی اکر جنتر کے بیج کا چھٹا دے دیں گندم کی کٹائی کے بعد دو پانیوں میں آپ کا جنتر اس قابل ہو جائے گا کہ آپ اس کو زمین میں روٹا ویٹ کر سکیں اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی زمین تھنڈی ہو جائے گی بلکہ اس میں نامیاتی مادے کی مقدار بھی بڑھ جائے گی جس سے آپ کی زمین طاقتور ہو جائے گی آپ ایک مرتبہ یہ کام کر کے دیکھیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس دوسری قسم کے کسان وہ ہیں جو گندم کے بعد ہری چھلی کے لیے وست جون میں مکعی کاش کرتے ہیں اور پھر ستر سے اسی دن بعد ہری چھلیاں حاصل کر کے جولائی کے آخر میں پھر موسمی مکعی کاش کر دیتے ہیں ان کسانوں کی زمین زیادہ دیر خالی نہیں رہتی اور ہری چھلی کو پانی بھی لگتا رہتا ہے لہٰذا انہیں دہوری رونی کی ضرورت نہیں ہے تیسری اور چوتھی قسم کے کسان وہ ہیں جنہوں نے موسمی مکعی کی کٹائی کر کے وہاں آلو یا سرسو کاش کرنا ہوتی ہے اس لئے ان کی مجبوری ہے کہ وہ وست جون سے آخر جون تک مکعی کاش کریں اس طرح بعض کسان موسمی مکعی کی کٹائی کے بعد جندم کاش کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتے ہیں لہٰذا اب مزید تفصیل میں جائے بغیر آپ کو اصولی بات سمجھا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی زمین ڈیڑھ سے دو مہینے خالی رہے اور ان ڈیڑھ دو مہینوں میں موسم شخت گرم رہے اور کوئی بارش بھی نہ ہو تو پھر آپ کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ دوری رونی کر کے مکعی کاش کر لیں